یہ آیت ہوئی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطْعَنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اس کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا اب ہم آگے چلتے ہیں خلاسہ اس کا یہی نکلا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہو وہ اگر اللہ کی طرف جھوٹ باندے گا تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا اور یہ بھی یاد رکھو جیسے یہ پیغمبروں کے بارے میں ہیں تو علماء انبیاء کے وارث ہیں اگر کوئی عالم کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ اس کی بات سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور وہ بھی اگر شریعت پہ جھوٹ باندنا شروع کر دے اللہ اس کو بھی پنپنے اس کو ایکسپوس کر دیتے ہیں اللہ تعالی دنیا کے سامنے اللہ سب کو بچائے دیکھو ایک ہے بدعمل ہونا عالم کا وہ ایک الگ چیز ہے ایک ہے غلط بیانی کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے بدعمل ہونا کسی کا وہ تو اللہ اس کا معاملہ ہے جرم ہے عالم کا برائی کرنا عام لوگوں کی نسب زیادہ بڑا جرم ہے لیکن ایک ہے غلط بیانی یہ اتنا بڑا جرم ہے اس کو قرآن کہتا ہے اللہ کی آیات کو چند تکوں کے بدلے میں بیچتے ہیں تحریف کرتے ہیں دین میں تو کوئی عالم مفتی اگر یہ کام کرے نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے یا پبلک سے حدیعہ نظرانے لینے کے لیے وہ دین کو چینج کرنا شروع کرتے اللہ کی نظر میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے کیونکہ اس سے اسلام میں کنفیوزن پیدا ہو رہی ہے نا اسلام میں تحریف ہو رہی ہے آج بہت سے لوگ ہم پر تباہو ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ یہ فتوہ دو آپ یہ فتوہ دو بھئی نئی علماء کے سر بے مسلط نہیں ہوا کرو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ حالات سازگار نہ ہو تو حق بیان کرنے سے آپ خاموش ہو جائیں ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی آپ کو بتا ہے لوگوں کی منٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے بیان کیا تو فائدہ کے بجائے خاموش ہی جائز ہے دین کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بتا ہے یہ بات ابھی میں نے بتائی نا تو سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کی منٹل لیول کے حساب سے بات کیا کرو جو ان کی سمجھ میں آ جائے آگے آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اس کے رسول کا انکار کریں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں ہوتی ٹھیک ہیں لیکن لوگوں کی منٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں جب لوگ وہ سنیں گے تو وہ اسلام کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اسلام کو غلط تو اللہ رسول کا انکار کر دیں گے بولیں گے بھائی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا ایسی بات لوگوں کے سامنے کی نہ جائے ان کے لیول کے حساب سے بات کی جائے آہستہ آہستہ پھر جب وہ یہاں تک پہنچیں گے پھر اگلی بات ان کی خود سمجھ میں آئے گی تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے غلط بیانی نہیں کی جا سکتی ہمارے حضرت داڑی پہ بہت بولتے تھے کہ داڑی کٹانا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے آج علماء نہیں بولتے ان کو پتا ہے میجورٹی تو بغیر داڑی کے اب ہم نے پھرانا شروع کر دیا تو یہ داڑی تو دور کی بات نماز سے بھی نہ چلے گئے کہیں صحیح ہے نا کیا جب کبیرہ ہی کری رہے ہیں تو دو چار اور کبیرے صحیح کیا خیال ہے لیکن کتنے سکولرز آ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے داڑی کا ہی انکار کر دیا اب یہ تو کلچر تھا اس زمانے کا ایکچولی یہ تو یوں تھا کلچر کہاں تھا خالف الیہود و النصارہ حدیث میں آتا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کوئی پیغمبر بغیر داڑی کے نہیں آئے اور فَلَ يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تَغْيِرِ خَلْقِ اللَّهِ میں آتا ہے بہت سارے دلائلیں یہودی رکھتے ہیں اب تک داڑیاں ان کے مذہبی لوگ تورات میں اب تک ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پہ بلائیا اور حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ داڑی نہ کاتے ہو تبھی تو آج بھی یہودی داڑی رکھتے ہیں وہ اتنا ان میں تحریفیں ہو کے بھی انہوں نے داڑی کا انکار اب تک نہیں کیا اور ہمارے آپ سکولرز دیکھ لیں جو جدید آ رہے ہیں کوئی مصر سے پڑھ کے آ رہا ہے کوئی فلانے جگہ سے پڑھ کر آ رہا ہے یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آتا ہی کہہ رہا ہے داڑی ہے ایکچولی یہ مولویوں نے بنائی ہوئی چیزیں ہیں اصل میں اپنی دکانیں چلانا چاہتے ہیں پتہ نہیں ہر چیز میں مولوی کی دکان کہاں سے آ جاتی ہے یار ہر چیز میں یہ اپنی دکان اگر مولوی یہ کہنا داڑی نہیں ہے دکان زیادہ چلے گی اس کی کیونکہ زیادہ ترک لوگ تو نہیں رکھتے ایسے سکولر کو تو زیادہ سنیں گے یار یہ تو کہہ رہا ہے داڑی اتنا آسان کر دیا دین اس نے دکان تو جب بند ہو رہی ہے جب داڑی کو واجب قرار دے رہے ہیں جس کو اپنی دھرک نکالنے ہوتی ہے مولویوں نے دکانیں منجن بیچنے کے لیے دکانیں ہاں اور اپنا منجن دوا کے بیچ رہا ہوتا ہے اس جملے کے ذریعے میں اکثر لوگ کہتا ہوں آج کل جو کہتے ہیں نا لوگ ہم مولویوں کا منجن بند کر رہے ہیں اصل میں اپنے منجن کی دکان کھولنے کے لیے پرانی دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے ورنہ پر آپ کا منجن چلے گا نہیں ہر آدمی نے تو داڑی اسلام کا حکم ہے میرے بھائی تمام پیغمبروں نے رکھی ہے یہودیوں سے میں تو گیا ہوں نا ہانگ کانگ گیا وہ اتنی بڑی داڑی ایک بندے کی میں نے کہا کون ہے بھائی یہ یہودی ابھی ہم گئے وہاں جرمنی میں یہ بڑی بڑی داڑی ہے ان کی کیوں وہ اب تک تورات میں لکھا ہوئے ہیں کہ اللہ نے کوہتور پہ موسیٰ کو بلایا اور کہا کہ داڑی اپنی قوم کو کہتے ہیں داڑی نہ کٹیں آپ کہہ سکتے ہیں قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوئے داڑی کا تو قرآن میں یہ لکھا ہے رسول کی بات کس کی بات ہے اللہ کی بات ہے رسول اللہ کے سفیر اللہ نے بنائے اس لیے کہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں کہنی نہیں ہے تب ہی تو سفیر بھیجا جاتا ہے ورنہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پیپر پکڑا کے چلے جائے نا ایسا تھوڑی ہے کچھ باتیں اللہ نے خود بتا دی کچھ بتایا کہ یہ ہمارے پیغمبر بتائیں گے اور بعض بہت اہم حکام ہیں اللہ نے نہیں بتایا اللہ کے نبی کے زمان سے بتائے گئے ہیں وہ ہمیں تو زانی کی سزا رجم کرنا یہ قرآن میں نہیں ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں اور پوری امت کا اجمع ہوا تواتر سے ہم تک یہ خبر پہنچی کتنا اہم حکم ہے قرآن میں نہیں ہے نمازوں کے طریقے نمازوں کے اوقات قرآن میں ڈیٹیل سے نہیں ہے قرآن سے کیا پتہ چلے گا آپ کو فجر کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے بالکل نہیں پتہ نہیں چلتا زہور کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے بالکل پتہ نہیں چلتا مغرب کا ٹائم کب ہے بالکل پتہ نہیں چلتا اگر آپ حدیثوں کو نکال دوگے تو اسلام تو ختم پھر تو اس لیے پوری امت کا اجمع ہے بھئی داڑی رکھنا بھی نہیں ہے بعض لوگوں نے کہا اتنی سی داڑی بھی بہت ہے بالکل غلط ہے اعف اللہ حدیث میں آتا ہے داڑی بڑھاؤ اعفا کرو اعفا اہلِ حدیث حضرات تو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی بھی نہیں بڑھاؤ کا مطلب کیا ہے اس لحاظ سے اہلِ حدیث کم از کم اتنا ہمیں ان پر ہوتا ہے کہ وہ اس لبرل پڑھنے کا شکار نہیں ہوئے جو آج کل قرآن و حدیث میں تحریفات کر کر کے جو لبرل لوگ وجود میں آگئے ہیں نا ایسا اجتہاد کے بالکل ہی قرآن حدیثی کو چینج کر دیا شکر ہے داڑی کے معاملے میں انہوں نے ایسا اجتہاد نہیں کیا انہوں نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے بڑھاؤ تو بڑھاؤ نہ ہم دلیل لیتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مٹھی کے بعد کٹوا دیا کرتے تھے صحابہ نے اس پر اعتراض نہیں کیا تو اگر یہ ناجائز عمل ہوتا تو ایک قابل اعتراض ہوتا تو ایک مٹھی کے بعد کٹنا کیا ہے جائز ہے تو وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں تو یا تو آپ ان کے حدیث کے ظاہر کو لینا ہے تو فل بڑھا دو یا آپ نے عبداللہ بن عمر اور صحابہ سے گنجائش لینی ہے تو ایک مٹھی کے بعد کیا کرو بولو نا کٹ تو لیکن بھئی یہ میں نے بیان میں کہا نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو داڑی بڑھاؤ پھر میں نے کہا کہ یہودی اتنی بڑی داڑی رکھتے ہیں کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ جب یہودی بڑی بڑی رکھتے ہیں تو پھر یہود و نصارہ کی مخالفت تو داڑی کٹانے میں ہوئی رکھنے میں تھوڑی ہوئی سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور داڑیاں کٹانا شروع کر دی ہیں میجورٹی آج بھی عیسائیوں میں یہودیوں میں داڑی نہیں رکھتی تو جو یہودی اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں وہ داڑیاں رکھتے ہیں تو حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودی اگر داڑی رکھنا شروع کر دیں تو تم کٹانا شروع کر دو یا کٹانا شروع کر دیں تو تم مخالفت میں رکھنا شروع کر دو بلکہ حدیث کا مطلب یہ کہ یہود و نصارہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے انہوں نے چھوڑ دیا تم اللہ کے دین کو مت چھوڑو بلکہ اس میں تو ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں یہود و نصارہ داڑی کٹاتے تھے تو نبی نے ان کی مخالفت میں رکھنے کا حکم دیا اب تو مسلمان بھی کٹاتے ہیں اب تو مشابہت ہی ختم ہو گئی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو مشابہت ہے ہی نہیں اسے مسلمان بھی کٹا رہے ہیں تو ان کا بھی اس حدیث میں جواب آ گیا یہ جو مذہبی رہنمہ یہودی کے آج رکھتے ہیں تو اس دور میں بھی رکھتے تھے وہ حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ اصل مقصد یہود و نصارہ کی مشابہت سے روکنا نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے دین اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ کا آسمانی مذہب تھا اور داڑیاں کٹانا شروع کر دیں تم ایسا مت کرنا تم نے داڑی رکھنی ہے جیسے کہ اللہ رسول کا حکم ہے موسیقی